پنجاب میں سموک کا زور کم نہ ہوا لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فیرست اب سے کچھ دیر پہلے ائر کالٹی انڈیکس 710 ریکارڈ پنجاب کے آلودگی کے متاثرہ شہروں میں رحیم یار خان میں پرٹیکلیٹ میٹرز 826 پر آگئے ملتان میں 710 ریکارڈ لاہور میں شدید دھن کے باعث ائرپورٹ کینٹ اور اطراف میں حد نگاہ انتہائی کم موٹوے ایم ٹو اسلام آباد سے لاہور ایم ٹری لاہور سے درخانہ اور ایم فور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند ایم فائیو ملتان سے جلالپور ایم الیون لاہور سے کامو کی اور راہور سیارکوٹ موٹوے مکمل بند آج سے سولہ نومبر تک لاہور راول پنڈی پشاور سمیت کے پی اور پنجاب کے بالائی ازلہ میں بارش متوقع سماغ میں کمی کا امکان امریکہ کے نومنتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کے مشیر ایلون مسک کی اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی سے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے سے متعلق امور پر باتشید خفیہ مقام پر ہوئی یہ ملاقات ایک گھنٹے سے زیادہ جاری رہی ملاقات کی درخواست ایلون مسک نے کی جب جگہ کا انتخاب اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کیا ایرانی اہل کار کا کہنا ہے سفیر نے ایلون مسک پر زور دیا کہ وہ امریکی وزارت خزانہ سے کہے کہ وہ ایران پر آیت پابندیاں اٹھائیں اور دعوت دی کہ وہ اپنے کچھ بزنس تہران لائیں امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ چیمپنز ٹروفی سے متعلق سوال پر کہا کھیل ملکوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں نانویمبر کو بلوجستان میں دہشتگرد حملی کی مزمت لوحقین سے اظہار تازیت کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکتدار ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے وہ لیجسلیشن پہلے کیابنہ سے پاس ہو پہلے پرنٹ ہو جائے پہلے فلو پہ آ جائے بوٹ ہونے کے لیے اور اس کے بعد مجھے ایک کپی دیا جائے کہ یہ ذرا پرے اور بوٹ ڈالے نہ لیٹ لون ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معایدہ ہوا اس کا خلاف فرصی ہو رہا ہے ہم نے اس اگریمنٹ میں تے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ڈی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا جب میں مسروف تھا 26 امینمنٹ کا جدوجہت کر رہا تھا پیٹ پیچھے اس کو اپروول دیا گیا وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ جس طریقے سے ایک حکومت آگے بھر رہی ہے وہ تو اس پیکن سینسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے نون لیگی حکومت معاہدے پر عمل نہیں کر رہی آئین سازی کے وقت کی گئی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے وفاق میں نہ عزت دی جاتی ہے نہ سیاست کی جاتی ہے نہ معاہدے پر عمل درامت ہو رہا ہے نہ ہی فلور پر لائے گئے بل کی کاپی پہلے فراہم کی گئی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کے ایک ایک اقدام پر اعتراض داگ دیا کہا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے ہم دیکھیں گے کہ معاہدے پر عمل درامت کیا ہوا ہے یہ بھی کہا کہ وہ احتجاجن جوڈیشل کمیشن سے علیدہ ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں ہوتے تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتا دہیس سندھ سے سپریم کورٹ میں جج ہوتے تو برابری کی بات کرتا سندھ کے ساتھ بار بار تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے دہشتگردی سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی سوال کہا کہ حکومت دہشتگردی کے مقابلے کے لیے کیا کر رہی ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت باتیں نہیں عمل کر کے دکھائے بلاول نے حکومت پر پیٹ پیچھے کاروائی کا بھی الزام لگا دیا کہا وہ چھبیسویں ترمیم میں مصروف تھے اور حکومت نے پیچھے کینالز کی منظوری دے دی حکومت کینالز پر جو طریقہ اپنا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بلاول حکومت کی انٹرنیٹ پالیسی سے بھی نہ لان کہا انٹرنیٹ سپیٹ پر حکومت جھوٹ بول رہی ہے وی پی این کی بندش پر مشاورت نہیں کی گئی مشورہ کرتے تو سمجھاتے فیصلہ کرنے والوں کو وی پی این کا پتہ ہی نہیں ہے ہماری حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہائیبرڈ موڈل ہے تو ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون بھی اتنا ہی ضروری ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف کی جیو نیوز کے پرگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا بلاول بھٹو نے جو اعتراضات کیے وہ درست بھی ہیں ہماری پارٹی قیادت اور حکومت کو وہ اعتراضات دور کرنے چاہیے اگر صورتحال ویسی ہی ہے جیسے بلاول نے بتائی ہے تو اس کی ہمیں فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے خاجہ عاصف نے کہا پی ٹی آئی کے احتجاج سے تھوڑا بہت خلل تو پڑے گا لیکن اب یہ کوئی سیاسی خطرہ نہیں رہا گنڈا پور نے پچھلے جو دو تین احتجاج کیے وہ فکس تھے اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے یقین دہانیاں کرائی ہوئی تھی اور غائب بھی ان کی مرضی سے ہوئے تھے پی ٹی آئی پنجاب کے لیڈرز کے پی میں چھپے ہیں اور جلوسوں میں نہیں آتے یہ سارے کسی نہ کسی درہاں ڈیل چاہتے ہیں اور منتے اترلے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹرز اپنے ہی لوگوں کی مخبری سے گرفتار ہوئے تھے اس وقت جو ہائیبرٹ ارنجمنٹ جاری ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے ہے ہر نائی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران شہید میجر محمد حسیب کے نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر نے شرکت کی کہا بہادر افسران اور جوانوں کی قربانیاں دفاع وطن کے غیر متزلزل عظم کا ثبوت ہے قوم فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف واجہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں صدر آصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کا ہرنائی میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت وزیر آزم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی لازوال قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی چودہ نویمبر کو ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تین دہشت گرد حلاق ہو گئے تھے جبکہ کارروائی کے دوران میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد نے جام شہادت نوش کیا تھا بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی نے سیاست میں بازابطہ انٹری دے دی پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے تیرہ نویمبر کو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو پشاور میں بلا کر میٹنگ کی ہے اور انہیں چوبیس نویمبر کے احتجاج کی حکمت عملی کے احکمات دیئے ہیں ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے چوبیس نویمبر کے احتجاج کی تیاریوں کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور بشرا بی بی کی سیاسی معاملات پر معاونت کر رہے ہیں پنجاب اور کیپی کی پارٹی قیادت کو حتمی منظوری کے لیے بشرا بی بی کا پابند کر دیا گیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ بشرا بی بی یکم نویمبر سے پارٹی فیصلوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ترجمان بشرا بی بی مشال یوسف زی نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی سیاسی زرگرمیوں سے متعلق خبروں کو منگھڑت قرار دے دیا کہا بشرا بی بی نے کوئی سیاسی اینٹری نہیں دی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا اہلیہ کا فرض ہے بشرا بی بی کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں مگر انہوں نے کسی اجلاس کی صدارت نہیں کی پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کی جیو نیوز کے پرگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا اگر کسی کو احتجاج کی تاریخ کے حوالے سے اعتراض ہے تو وہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے مگر پارٹی احتجاج پر یک سو ہے پی ٹی آئی موسی نکوی سے کسی صورت مذاکرات نہیں کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہوگی گزشتہ روز پریس کانفرنس میں مریم نے کہا تھا کہ سروے کرا لیے فتنہ اور انتشار تحریک نیچے اور نون لیگ اوپر جا رہی ہے لندن میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت میں کہا سماغ سات آٹھ سال سے ہے اس کے خاتمے کے اختیمات کر رہے ہیں بھٹے کے کالے دھویں اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑ رہے ہیں منجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئر بوشہ بی بی کو رہائی نہ مل سکی بریت کی درخواست مسترد فرد جرمائد ہوگی اٹھائرہ نیومبر تک مزید سمات ملتوی توشہ خانہ ون میں نیب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئر بوشہ بی بی کے سزا ختم کر کے کیس نیب کو واپس بھیجنے کی اپیل کہا تفتیش دوبارہ کی جائے گی نیب توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہ سزا کا فیصلہ برقرار رہی نہیں سکتا جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے علی زفر سے کہا کہ آپ یا تو نیب کی بات مان لیں یا کیس ٹرائل کوٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع ہونے کی استعدادہ کریں اگر آپ یہ دونوں نہیں مانتے تو پھر ہم میرٹ پر کیس سنیں گے عدالت نے علی زفر کو بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی سے ہدایات لینے کے لیے وقت دے دیا مزید سمات 21 نیومبر تک ملتوی قراجی سمیہ سندھ کے 18 ازلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں پیبلز پارٹی کے امیدوار آگے چیرمن کی چار میں سے تین نشستوں پر پیبلز پارٹی کامیاب وائس چیرمن کی ایک ایک نشست پر پیبلز پارٹی اور جماعت اسلامی کامیاب جنرل وارڈ کی چار نشستوں میں سے تین پر پیبلز پارٹی کامیاب جنرل وارڈ کی ایک نشست پر جماعت اسلامی کامیاب چیرمن کی ایک نشست کا نتیجہ آنا باقی ہے زلہ کورنگی یوسی سیون چیرمن کی نشست کا نتیجہ جاری نہیں ہوا کراچی کورنگی کی یوسی ساتھ مارڈل ٹاؤن کے نتائج میں مبینہ تبدیلی کا الزام جماعت اسلامی کے کارکران کا ڈی آر او کورنگی کے دفتر کے باہر احتجاج فارم گیارہ کے مطابق جماعت اسلامی کے امیدوار کی فتح کا دعویٰ رہنما پیپلز پارٹی وکار مہدی نے جماعت اسلامی کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا جماعت اسلامی اپنی عبرتناک شکست سے بوکھلا گئی ہے پیپلز پارٹی نے زمنی بلدیاتی انتخابات میں کراچی سمیت پورے سندھ میں سویپ کیا ہے ہمیں کراروں کے قریب نامعلوم افراد نے مقامی قبائلی رہنما کے قافلے پر فائرنگ کر کے قبائلی رہنما میر مہراللہ محمد حسنی اور ان کے تین ساتھیوں کو قتل کر دیا وزیر آزم نے نیشنل ایکشن پلان پر اپکس کمیٹی کا اجلاس 18 نومبر کو طلب کر لیا اجلاس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹالیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی ملاول بھٹو نے کہا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے امریکہ کی اپنی سیاست ہے ہم امریکی سیاست میں ریپبلکن ڈیموکریٹس کی طرف داری نہیں کرتے ذاتی تعلقات سیاست میں ہوتے ہیں وہ ٹرم کی بیٹی اور داماد کو جانتے ہیں بی بی شہید کو بھی ٹرمپ نے کھانے پر مدو کیا تھا آصف زرداری ٹرمپ کو صدر بننے سے پہلے سے جانتے ہیں لیکن ذاتی تعلقات کے ڈیپلومسی میں اہمیت محدود ہوتی ہے چینی شہریوں کے ہلاکت پر چینی سفیر کے بیان پر کہا چین کے شہری ہمارے مہمان اور دوست بھی ہیں دہشت گردی کی سختی سے مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف اقدامات پر بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر چیف جیسس یاہیہ خان آفریدی کی سبراہی میں جوڈیشل انکوائری کرانے کی استداء کر دی درخواست میں کہا گیا کہ تین رکنی جوڈیشل انکوائری میں جیسس منصور علی شاہ اور جیسس منیب اکتر کو بھی شامل کیا جائے دفعہ 144 کا غلط استعمال اور ایم پیو کے تہل سیاسی گرفتاریوں کو روکا جائے پنجاب اسمبلی میں ترمیمی ذریع انکم ٹیکس پنجاب 2024 بل منظور کر لیا گیا ترمیمی بل کے ذریعے ذریعی زمین پر انکم بیس کی چھوٹ ختم کی جائے گی ذریعی انکم ٹیکس بل کی منظوری سے لائف سٹاک پر بھی ٹیکس لاغو کیا جائے گا ذریعی زمین کے ساتھ لائف سٹاک سے کمائی جانے والی آمدن پر بھی ٹیکس ہوگا آپوزیشن نے ذریعی انکم ٹیکس مسترد کر دیا کہا کسانوں پر 40 فیصد انکم ٹیکس لگانے کا مطلب کسان کا مکمل قتل کرنا ہے بل لانے سے قبل کسان اتحاد سے مشاورت نہیں کی گئی آئی ایم ایف نے صوبوں کے سولرائزیشن پروگرام پر اعتراض اٹھا دیا صوبائی سطح پر گندم خریداری پر بھی تحفظات ذریعی آمدن پر ٹیکس پر مذاکرات آج ہوں گے صوبوں نے مذاکرات میں آئی ایم ایف کو یقین دلا دیا کہ ذریعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی پہلے بنجاب اور سندھ میں ہوگی آئی ایم ایف اور صوبائی حکومتوں کے مذاکرات کے چوتھے روز صوبائی حکومت کو کارکردگی کا جائزہ لیا گیا آئی ایم ایف نے سرپلس بجٹ کا حدف پورا نہ ہونے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ مجموعی صوبائی سرپلس حدف کے مقابلے میں ایک سو بیاسی عرب روپے کم رہا آئی ایم ایف مشن نے چھوٹے صوبوں میں کم اخراجات پر بھی سوالات اٹھائے افاق وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہنگری کے وزیر داخلہ کی بلاقات غیر قانونی امیگریشن اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ہارٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق وزیر داخلہ کی تجویز پر غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے ہنگری کا آلہ سطح کا وفد پاکستان آئے گا وفد انسانی سمگلنگ اور نادرہ سی آر ایم ایس اور کیسز کی اثر نوجائزے سے متعلق معاونت فراہم کرے گا رپورٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے ہنگری کے وزیر داخلہ پاکستان آئیں گے گوجہ والا میں مبینہ مقابلہ دو ڈاکو ہلاک پولیس کے مطابق دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے فائرنگ کا تبادلہ پولیس ناکے پر ہونے کا دعویٰ بتایا ہلاک ڈاکو نے ڈکیتی مزاہمت پر دو افراد کو قتل کیا تھا غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید تیس فلسطینی شہید جبالیا کیمپ میں رہائشی عمارتوں پر بمباری فلسطین میں کام کرنے والے امدادی گروپس کا کہنا ہے کہ اکتوبر سے نومبر کے درمیان بیس جبکہ ایک سال سے غزہ میں جاری جنگ میں تین سو سے زائد امدادی کارکن شہید ہوئے حزباللہ کا پہلی بار تلویب میں اسرائیلی فوج کے ہیڈکورٹرز اور وزارت دفاع پر ڈرونز سے حملے کا دعویٰ ویزا ایمین ایسٹی سکیم سے فوری فائدہ اٹھائیں دوبائی حکام کی غیر قانونی تاریکین وطن کو وارننگ ڈائریکٹر دوبائی ایمیگریشن لیفٹیننٹ کرنل سالم بن علی کی جی او نیوز سے گفتگو کہا آخری لمحات آخری مہینے آخری ہفتے کا انتظار نہ کیا جائے اکتیس دسمبر کے بعد تاریکین وطن سے کوئی ریایت نہیں بکشی جائے ڈانل ٹرمپ نے رابرٹ ایف کینری جونئر کو وزیر سہت نامزد کر دیا کینری امریکہ کے صدر بننے کی دور میں شامل تھے آخری لمحات میں ڈانل ٹرمپ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے ریپبلیکن وانما کی ریلیوں سے خطاب بھی کیا تھا اسرائیل اور فرانس کے فٹبال میچ کے دوران اسرائیلی مدہ فرانسیسی مدہوں سے لڑ پڑے پیریس میں ہوئے میچ کے دوران غزہ جنگ کے مخالفین کے ناروں کے باعث اسرائیلی مدہ سیخ پا ہو گئے موقع پر موجود سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر با مشکل قابو پایا سودان میں خانہ جنگی ہلاک افراد کی تعداد ایک سٹھ ہزار تک جا پہنچی ورطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایک سال سے جاری خانہ جنگی میں بیس ہزار نہیں اصل تعداد ڈیر لاکھ ہو سکتی ہے صرف خرطو میں چھبیس ہزار اموات پرتشدد واقعات سے ہوئیں اب تر صورتحال کے سبب فاقر کشی اور عام بیماریوں سے اموات دیگر حلاکتوں کا سبب بنی دارفر میں نسل کشی جاری ایم نسٹی انٹرنیشنل کے مطابق لڑائی میں جنرل محمد حمدان کی ملیشیا سرکاری فوج کے سربراہ عبدالفاتح اربالحان کے خلاف فرانس کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے خانہ جنگی جنرل محمد حمدان اور جنرل عبدالفتح میں اختدار کی جنگ کا نتیجہ ہے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور پاکستان نے کہا ہے کہ پاک بھارت چیمپینز ٹرافی اور کرکٹ پر ٹریک ٹو یا بیک ڈور ڈپلومیسی جاری نہیں پاکستان کرکٹ بورٹ چیمپینز ٹرافی کے معاملات دیکھ رہا ہے پاک چین وہمی اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی طرف سے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا گیا پاکستان کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی قید پر سنجیدہ تحفظات ہے ان میں سے بہت سے سیاسی قیدیوں کو گنجائے سے زیادہ بھری جیلوں میں رکھا گیا ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیا انتیس رنز سے ہرا دیا پہلے پاکستانی بولرز کی خوب دھنائی کی سات اوورز میں تیرانوے رنز بنا ڈالے نو قرارے چوکے اور چھے اونچے چھکے لگائے اگیلے میکسول نے انیس گیندوں پر تینتالیس رنز بنائے چورانوے رنز کی حدف میں پوری پاکستانی ایننگز چونسٹر رنز پر سمٹ گئی آدھی ٹیم سولہ رن پر ہی پاویلین لوٹ گئی سات کھلاری ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے نہ بابر چلے نہ رزوان نہ سلمان علی آغا اور نہ ہی عثمان خان کینگروز نے شاہینوں کا شکار کر لیا آئی سی سی نے چیمپینز ٹرافی شیڈیول کے مطابق دبائی سے اسلام آباد پہنچا دی لیکن ٹارنمنٹ کے شیڈیول کا اعلان اب تک نہیں کیا پاکستان آنے سے بھارت کے انکار پر آئی سی سی بھی پریشانی سے دو چار پاکستان فرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے بھارتی انکار سے متعلق جو سوال پوچھے ابھی تک اس کا جواب بھی نہیں ملا بروڈکاسٹرز کا آئی سی سی سے چیمپینز ٹرافی کا شیڈیول فوری جاری کر گیا مطالبہ ذرائع کے مطابق آئی سی سی نے بروڈکاسٹرز کو دوہزار ستائیس تک کے بیڈیا رائٹس تین ارب ڈالرز بے دیئے تھے آئی سی سی نے یقین دلایا تھا کہ اس سرکل میں پاک بھارت میچز لازمی ہوں گے بارتی ٹیم کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا بروڈکاسٹرز کو سب سے زیادہ کمائی پاک بھارت میچز سے ہی ہونا تھی شیڈیول کے اعلان میں تاخی سے بروڈکاسٹرز کا نقصان ہو رہا ہے سکھ مذہب کی روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی پانسو پچون میس سالگیرہ آج منائی جائے کیننکانہ صاحب میں سکھ ہیاتریوں کے لیے سوفی نائٹ کا انکار بھارت برطانیہ امریکہ اور کینیڈا سے آئے ہوئے سکھ ہیاتریوں کی سوفی نائٹ میں شرکت سوفی نائٹ میں فنکاروں نے وارث شاہ بابا فریض سمیں دیگر سوفی شعورہ کا کلام پیش کیا دل کا رشتہ ایپ پر یشمہ گل کے آنے کی خوشی میں محدود مدت کے لیے دسکاؤنٹ آفر کا اعلان سارفین صرف دھائی ہزار اور پانچ ہزار میں اپنا پروفائل اپگریڈ کرا کر پریمیم سارف بن جائیں اور یشمہ گل کو رشتہ بیجیں آپ کہاں کی ہیں میں جرمنی سے آئی ہوں آپ جرمنی سے آئی ہیں جرمنی سے یہاں کیوں آئی ہیں شادی کرنے کے لیے آئی تھی اس پر نیشت اس پر نیشت اس پر نیشت دانکے دانکے گوڈ اور مجھت کہ آپ پاکستان آئی ہیں دانکے دانکے کریں کس چیز کا کاروگار سوچ رکھا ہے آدھر کے ساتھ ہی لگے گے ابھی تو وہ کیا کرتے بھائی پلاسٹک پلاسٹک کا کام پلاسٹک کا کام مضبوط کام نہیں کرتے الحمدلی خطاب ہو رہے ہو تب نیشنل سپورٹس کے لڑکے خطاب ہو چکے بس ابھی رہتے ہیں وہ رہتے ہیں یہ کاری ہے اداکار عمر شہزاد ہالیوڈ اداکارہ انجلینا جولی کو گھنٹوں کیوں دیکھتے رہے جرمن لڑکی پاکستان پہنچی تو لینے کے دینے کیوں پڑ گئے جانئے عمر شہزاد کی زندگی کے دلچسپ کس سے پروگرام حسنا مناہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر لاہور میں آجوکہ بینال اقوامی دوستی تھیٹر فیسٹیول جاری چھٹے روز اٹلی اور سپین کے فنکاروں نے ثقافتی پرفارمنس دے کر حاضرین کے دل مولیے سعودی عرب کے ریاض سیزن میں فیشن شو کے ساتھ میوزک کا تڑکا جینیفر لپیل سمیت مقبول گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا موڈلز میں ریم پر فیشن کے جلفے بکھیرے ملکی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور اسلام آباد میں موسم کی مناسبت سے مختلف طرز کے عروسی اور مغربی ملکسات متعارف کراتا فیشن شو دل فریب اور دیدہ زیب عروسی ملکسات پارٹی ڈریس سے سجے فیشن شو میں دلہن بنی موڈلز نے چار چان لگا دی